اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں گرزا کلیجی میں نے کلیجی لی ہے اور کلیجی کو میں نے اچھے سے دھوکے رکھ لیا ہے اب ہمیں پریشر ککر لیں گے اور پریشر ککر کو ہم نے گرم کرنا ہے یہاں پہ جو پریشر ککر اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم نے تیل ڈال دیا ہے گرم ہونے کے لیے تیل گرم ہو چکا ہے اب میں اسے مسالے ڈالوں گی یہاں پہ میں نے زیرہ لیا ہے دو چمچ اب میں اس میں ڈالچینی کے ٹکلے ڈال رہی ہوں دو سے تین ٹکلے ڈالے ہیں میں نے اب میں اس میں سب زلاجی ڈال رہی ہوں چار سے پانچ کالی میرس تھوڑی سی دو بڑی علاچی یہاں پہ ہم نے سارے مسالے ڈال دیا ہے اب ہم نے ان کو اچھے سے بون لینا ہے ہم نے ان کو تب تک بوننا ہے جب تک ان کا جو فلیور ہے اچھے سے ریلیز نہ ہو جائے تیل میں تب تک ہم نے ان کو اچھے سے بوننا ہے یہاں پہ ہمارے مسالے جو اچھے سے بون چکے ہیں اب میں اس میں پیاز ایڈ کروں گی ایک کپ یہاں پہ میں نے پیاز کا جو پیسٹ بنا کے رکھا تھا وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اب ہم نے پیاز کو اچھے سے پکا لینا ہے یہاں پہ ایک سو دو منٹ ہو چکے ہیں ابھی بھی پیاز جو اچھے سے براؤن نہیں ہوا ہے ہم نے اس کو گورڈن براؤن تک اچھے سے پکانا ہے یہاں پہ جو گیس کا فلیم ہے میں نے میڈیا میں رکھا تھا تب ہی اس میں اتنا ٹائم لگ رہا ہے اور یہاں پہ جو پیاز ہیں ہلکا براؤن ہوئے ہیں ابھی میں نے اس کو ایک سو دو منٹ اور پکانا ہے اور یہ دیکھو جو پیاز ہیں اچھے سے بھون چکے ہیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی ٹماٹر کا پیسٹ اور اس کو میں نے دو سے تین منٹ تک پکانا ہے یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں ادھرک اور لاسون کا پیسٹ ایک سے دو چمچ لیے میں نے یہاں پہ اب ہم نے ان سب چیزوں کو اچھے سے پکا لینا ہے یہاں پہ جو ٹماٹریں پک چکے ہیں اب میں اس میں مسالے ایڈ کروں گی یہاں پہ آپ اس میں ہم مسالہ جو پاورڈر ہے وہ ایڈ کریں گے یہاں پہ میں نے چکن مسالہ لیا ہے ایک چھوٹا چمچ ایک چمچ زیرہ پاورڈر ایک بڑا چمچ حلدی کا ایک بڑا چمچ لال میرچ پاورڈر اب یہاں پہ میں گرم مسالہ ایڈ کر رہی ہوں تین چھوٹے چمچ اب ہم نے سب مسالوں کو اچھے سے پکا لینا ہے تب تک جب تک تیل واپس نہ آ جائے تب تک ہم نے مسالوں کو اچھے سے پکانا ہے اور یہ دیکھو مسالے جو ہیں اچھے سے پک چکے ہیں اور جو تیل ہیں ان میں سے واپس آ رہا ہے اب میں اس پہ تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی تاکہ ہمارے مسالے جو ہیں اچھے سے پک جائیں اور ان کی اچھی خوشبو آئیں اور یہ دیکھو جو مسالے ہیں اچھے سے پک چکے ہیں اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کلیجے اب میں کلیجی کو پانچ چھے منٹ تک ایسے ہی پکاؤں گی یہاں پہ میں نے پانی کا بلکل بھی استعمال نہیں کیا ہے کیونکہ اس میں سے خود ہی پانی نکل رہا ہے یہاں پہ جو کلیجی ہیں وہ اچھے سے مسالوں میں مکس ہو چکی ہے ایک سے دو میرے تک میں نے اس کو ایسی پکانا ہے مسالوں میں ہی یہاں پہ اب میں نے اس کو پانچ سے چھے میرے تک اچھے سے پکا لیا ہے مسالوں میں ہی اب میں اس کو ڈکن لگا کر بند کروں گی اور چار سے پانچ سیٹیا لگاؤں گی اور یہاں پہ میں نے اس کو چار سے پانچ سیٹیا لگا دی تھی اور اس میں خود سے اتنا پانی نکلا ہے میں نے یہاں پہ پانی کا بلکل بھی استعمال نہیں کیا ہے اب میں اس میں نمک ڈالوں گی ایک سے دو چمچ آپ اپنے حساب سے کم زیادہ نمک ڈال سکتے ہو یہاں پہ اب بھی کلیجی تھوڑی سکتی تو میں نے اس کو ابھی بند کر لینا ہے دو سے تین سیٹیاں اور لگائیں گے پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں اور یہ دیکھو جو پورتہ کلیجی ہے ایک دم بن کے تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو دوسرے برطن میں نکالیں گے یہ دیکھو ہمارے جو گورتہ کلیجی کی ریسپی ہے ایک دم تیار ہو چکی ہے یہاں پہ جو گورتہ کلیجی کی ریسپی بہت ہی اچھی بنی تھی بہت ہی مزے کی بنی تھی آپ آپ بتانا کومنٹس میں کیسی بنی تھی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تھیکس پور وچنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی